اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بیوی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں پہلے ان کا مہر ادا کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ السلام پر تین یا دس مرتبہ درود پڑھیں چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بیوی ہوا رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں یہاں تک کی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں دارے اسلامی بھائیوں اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا پھر جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام کو اول رسول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک فائلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفت اللہ بھی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حیق کی خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے اگرچہ تمام انبیاء اللہ پاک کے خلیفہ ہیں لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لئے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائیں جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت وہ شان ظاہر ہو کہ ان کو جب پیدا کیا گیا ان کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھا کر لاؤ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹھی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پہنچا آپ نے سارا واقعہ بیان کیا اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے حضرت جبریل علیہ السلام مٹھی لیے بغیر واپس لوٹائے عرض کی ہے میرے رب زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا عدب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی پھر اللہ پاک نے حضرت میکائل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اس طرح واپس آ گئے پھر حضرت عزرائل علیہ السلام کو بھیجا جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی آپ کے ذمہ کر دیا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تم ہی اس کو ملانا اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روح زمین سے لی لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی ان میں سرخ سفید کالے اور درمیانے اور نرم و سخت پلید و پاک ہیں حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارد یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹھی سے پیدا فرمایا اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے باپ ہیں اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ ہے آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی ایک کنیت آپ کی ہوگی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے اور آپ کی عزت و تعظیم کیلئے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا میں تو اسے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا تو زمین نے ارز کیا ہے میرے رب کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی تو اللہ نے فرمایا ہاں اس پر زمین اس قدر روئی کی چشمیں جاری ہو گئے قیامت تک جاری رہیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے ارز کی یا اللہ مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے اللہ پاک نے اشارت فرمایا گھورا مت جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا یہی وجہ ہے کہ مردے کو اترو مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آز خانہ کعبہ ہے پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارہ بنائے پھر اس پر چالیس دن بارش ہوئی انتالیس دن غم کی اور ایک دن خوشی کی اس لئے انسان کی زندگی میں خوشی کم غم زیادہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے خجور کا درک بنایا گیا جیسے کی مسلمانوں کے چوسرے خلیفہ حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ خجور انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک وجود کا گارہ بنا لیا گیا تو اسے ہواوں کے ذریعے اتنا خوشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جسے ٹھیکری پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے واپاس وادی نعمان میں رکھ دو اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اشارت فرمایا جب اللہ پاک نے ہاتھے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھا چاہا جب تک اسی حالت میں رکھا انہیں چھوڑے رکھا ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو جب اس نے انہیں کھالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ ایسی مفلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی یعنی یہ مفلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی ایک روایت میں ہے کہ احت آدم علیہ السلام کی مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا ہاں اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹھری ہے یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہے ابلیس نے فرشتوں سے کنچھا اگر اسے یعنی احت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے انہوں نے کہا ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے بدبخ شیطان لڑی اپنے دل میں کہنے لگا اگر اسے مجھ سے افضل بنا دیا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتہ پیدا ہوا اس واقعے کے بارے میں ہاتھ مفتی وقار الدین فرماتے ہیں کہ کتہ بننے کی روایت بے بنیاد اور لگ ہے ہاتھ امام حکیم ترمیزی فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے دریندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا اتنے میں حجت جبیر علیہ السلام اترے عرض کی اپنا ہاتھ اس پر رکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتہ سکون میں آگیا محنوس ہو گیا آپ کی حفاظت کرنے لگا کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لئے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی جمعہ کو جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی جسم شریک کی تکمیل ہوئی فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مراد یا تو ان کے جسم شریب کی تکمیل ہے یا جسم شریب میں روح فوقنا مراد ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخ تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا پھر اس کا خمیر کرنا پھر آزائے جاہری باطنی کا بنانا بہت روز تک سکھانا اس میں بہت دن لگے یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا اللہ پاک نے جب روح کو حتی آدم علیہ السلام کی جسم میں داخل ہونے کا حکم فرمایا تو روح نے ارز کیا یا اللہ پاک یہ جگہ نہایت گہری اندھیری ہے تین بار حکمِ الٰہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی ارز کی تو اللہ پاک نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی تجھے سخت تکلیف ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی پھر حتی آدم علیہ السلام کو شینک آئے اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدلللہ پڑا اس پر خود اللہ کریم نے یہ ارحمقاللہ فرمایا جب روح کمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو اشارت فرمایا اے آدم میں کون ہوں حیت آدم علیہ السلام نے ارز کیا تو اللہ ہے تیرے سیوہ کوئی عباد کے لائق نہیں اللہ پاک نے اشارت فرمایا تم نے صحیح کہا اللہ پاک نے جب حیت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمایا گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو فرشتے جب حیت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے اس طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش ممتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون فرما پرداری کرتا ہے کون نہ فرمانی کرتا ہے اور دنیا و آخرت کے بارے میں غرور و فکر کون کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنہ ہونے والی چیز ہے جبکہ آخرت بدلے ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے لہذا اگر تم طاقت رکھتے ہو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضرورت کو آخر کی ضرورت کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی توفیق اللہ پاکی طرف سے ملتی ہے بخاری شریف میں حیث آدم علیہ السلام کا مبارک قد ساٹھ گز یعنی نبے فرد تھا جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد ساٹھ گز ہوگا پھر حیث آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی حیث مفتی احمد یار خان عیمی فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے شرع میں جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے جانور یا جنات نہ جائیں گے اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے کوئی بدشکل یا بیمار نہ ہوگا اور سب کا قد ساٹھ ہاتھ ہوگا کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا دنیا میں چھوٹا قد تھا یا لمبا قد بچہ تھا یا بڑھا مگر یہ کمی صرف دنیا میں یا آخرت میں جنت میں پوری کر دی جاوے گی